اسلام علیکم ویلکم ٹو ما چینل کیسے آپ سب امید کرتی ہوں سب خیلیت سے ہوں گے آج میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے جاری ہوں اپنی آفتار منیو سب سے پہلے میں نے فوٹس میں لے گئے تھا آدھا کربوسا ایک سے دو عدد کیلے لئے تھے اور تین سے چار میں نے سٹرابریز لے لی تھی اس بھی بھول میں کنمر کر دی اس کے بعد میں نے فوٹ کوکٹل ایک کپ لیا ہے اور میں نے سلائس جوس لیا تھا منگو فلیون میں اور کریم میں نے لی ہے چار ٹیبل سپون اس کو ہم اس میں شامل کر دیں گے تین سے چار ٹیبل سپون آپ شامل کر سکتی ہیں کنڈینس میں لیے اپنے ٹیس کے مطابق جتنا آپ کو میتھا چاہیے ہو اس کو ہم اچھے سے مکس کر لیں گے یہ اچھے سے مکس ہو چکی ہے اب اس کے اوپر میں سٹرابری سیرپ جسٹ کلر دینے کے لیے ڈال رہی ہوں اس کے اوپر اچھا سلوکا جائے اس کے اوپر سٹک سے میں نے تھوڑا سلوکا جائے لیا تھا تاکہ یہ لوکوائز بہت اچھی لگنی چاہیے تاکہ کھانے والے کو دیکھنے میں بھی مزہ آئے اس میں تھوڑا سلوکا جائے تھا اب میں جا رہی ہی دوسری ریسپی کے طرف ہی سلوکا جائے لیا ہے میں ہاں پہ بنا رہی ہوں تھرائی چکن اس کے لیے میں نے اس میں دو چمل جو ہے کون فلور ڈال دیا تھا اس کو اچھے سے ہم مکس کریں گے دولوں ہاتھوں سے تاکہ کون فلور تاکہ تمام جو ہے تھرائیٹس پہ لگ جائے چکن مرینیشن کے لیے ہاں پہ میں نے ایک ٹیٹرا کریم کا پیکٹ لے گیا تھا 200 ml کا اس میں میں ڈالوں گی ادرگ لسو اور ہریمٹ کا پیش ساتھ میں شامل کر دیں گے کالی مرچ ایک ٹیٹر سپون وائٹ پیپر ایک ٹی سپون سالٹ اپنے مطابق لے سکتے ہیں اس میں میں نے دھنیا زیرا پاورٹو لیا تھا ٹو ٹیٹر سپون لیمون جوز میں نے ڈالے ہیں تو ٹو ٹیٹر سپون دو لیمون آپ سکوئس کر سکتے ہیں اس کے اندر اچھے سے مکس کر لیں گے اس کو آپ کے بس لیمون جوز نہ ہو تو اس کو اس کے جگہ آپ مینگل ٹو ٹیٹر سپون شامل کر سکتے ہیں 1 kg بونلس چکن اس کو میں نے ہاف پیجی سٹرپ میں کار لیا تھا اور ہاف کو میں نے بوٹی بنا لیا تھا چار خندے کے لیے اس کو میں نے مرینیٹ ہونے کے لیے رکھ دیا ہے جتنی اچھی مرینیشن ہوگی آپ کی چکن ہوتی ہی اچھی بنے گی مرینیشن کمپلیٹ ہو چکی ہے اور یہاں پہ میں اپنی مانڈا پٹی کے سٹرپ جو تھرائرز کارٹی تھی اب اس کے اندر اچھے سے کوٹ کر لوں گی اب چکن میں جو بوٹی بنی بھی ہیں اس کو میں سکیورز میں لگا دوں گی لگیر مانڈ نائن ڈو ٹین میری سکیورز ریدی ہو گئی تھی میں سکیورز رکھ لیا ہے سکیورز کو میں نے سٹب بے سٹیب ڈاگ میں رکھ لیا ہے اس کو میں نے فریز کر لیا ہے انشاءاللہ اپنے رمزان کی کسی اور جن اس کو تیار کروں ہی اپنی فیملی کے ساتھ شیئر کروں ہی یہاں بچوں کے لیے کچھ فرائید چکن ساتھ ساتھ آلو کے پکوڑی بھی تیار کر لیے تھے ملائی پوٹی تھرائیڈ چکن اب فرائی کر لیں گے اس کے بعد میں اپنا رمضان ٹیبل ریڈی کروں گی رمضان کے اس بابرکت مہین میں جہاں ہم دسترخان پر موجود اللہ پاک کے ساری نعمتوں سے ہم لکھ لیتے ہیں وہاں پہ آپ اپنے پروڈوچیوں کو اور ان لوگوں کو ضرور شامل رکھیں جو ان نعمتوں سے محروم ہے امید کرتی ہوں آج کا آپ کو افتار میریو میرا بہت پسند آیا ہوگا اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آیا تو آپ اسے ضرور لائک کیجئے گا شیئر کیجئے گا اگر آپ نے سبسکرائب نہیں کیا میرے چینل کو تو پیس اسے سبسکرائب کر دیجئے بیل ایکن ضرور پریس کیجئے گا اس سے زیادہ سے زیادہ میں آپ تک اپنی ہر ریسی بھی شیئر کر پاؤں گی اپنی دعاوں میں یاد رکھیں گا اپنا بہت خیال رکھیں گا اللہ حافظ موسیقی